دوستو چین نے جمہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کے یک طرفہ فیصلے کی مخالفت کر دی ایر وائی نیوز کے مطابق چینی سپیر یاو جنگ نے کہا ہے کہ کشمیر کی حیثیت ایک متنازع علاقی کی ہے اقوام متحدہ قرارداد کے مطابق اس حوالے سے پاکستان اور بارد کی درمیان معاہدہ موجود ہے انہوں نے کہا کہ عالمی گوانین کی پاسداری ہونی چاہیے پاکستان اور چین ہمیشہ انصاف اور عالمی گوانین کی پاسداری کے لیے ساتھ رہے ہیں چینی سپیر کا کہنا تھا کہ چین اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسلکار کو نے چین پر امن و استحکام کے لیے خصوصی ذمہ داریا ہے یاو جنگ نے مزید کہا کہ امیدے کہ پاکستان اور بارد و عام کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے دونوں مالک کا بہتر فیصلہ پورے خطے کے لیے مفید ہے دوسری جانب وفا کی وزیر عدی محمد خان نے کہا کہ جو جنگ نرندر موڈی نے شروع کی اس سے کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اور سری نگر میں سبز ہلالی پرچم لہرائے اور دلدی کے لال کے لیے پر اسلام کا پرچم لہرائے گا